ایک ایس ایس پی تبلیغ میں چار مہینے لگا رہا تھا ہوا یا فیصلہ باب تو میں نے ان سے کہا کہ جو آج کل ایس ایس پی ہے یہ سینٹر موڈل سکول لاہور میں میرا روم میڈ بھی تھا میرے ساتھ پڑھتا بھی تھا تو چلی میں آپ کو اس سے ملاتا ہم مسجد سے نکلے تو جو سامنے پولیس ہیڈ کورٹر کا دروازہ تھا جو پولیس والوں کے لیے ہوتا ہے یہ میں واقعہ سنا رہا ہوں جب تک آپ کسی شخص کی حیثیت کو نہیں جانتے اس کی بات کو آپ کوئی وزن نہیں دے سکتے اس لیے تو سند ہے کس نے کہا کہاں سے آئی یہ خبر وہاں ایک سپائی کھڑا تھا اب میری بھی داڑھی سر پر ٹوپی وہ شدید گھر میں تھی اور اس اس پی صاحب کی بھی داڑھی چار مہینے لگا رہے تھے سر پر ٹوپی پولیس والا کھڑا تھا تالہ لگا ہوا تھا تو یہ ایزے اس پی فیصلہ بات سے ریسنٹلی ٹرانسفر ہو کر کوئیٹا گئے تھے وہاں سے چار مہینے کے لیے نکل گیا تو اس نے کہا بھائی دروازہ تو کھول دو اسے کہا خبر یہ ایس ایس پی عبدالخالق ہون داڑھی رکھی ہوئی دو مولوی صاحبیں میں انہوں کی جاننا تو اس نے یہاں ہاتھ رکھے کہنا گا اتو آؤں اتو آؤں کا مطلب تھا پونہ کلومیٹر ایک گیٹ تھا عوام کے لیے اور جون کا مہینہ تھا عبدالخالق صاحب نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی بڑی گرمی ہے دروازہ کھول دے صاحب سنے نہیں تسی اتو آؤں انہیں پھر محنت کی کہ بھائی بہت گرمی ہے تیری مہربانی ہے تو دروازہ کھول دے ایک تا تسی مولوی مگر پیہ جان دے میرے کل چابی کوئی نہیں انہیں کہا میرا نام عبدالخالق ہے انہیں کہا سر سر رکوے چلا گیا ایسے اس کا ہاتھ کان پر آتا اس نے ایسے کر گیا نا چابی نہیں کالی اس سے دروازہ نہیں کھول رہا تھا میں کہا لے بھی ہگ اللہ کا پتہ لگ کیا جب تک حکم دینے والے کی عظمت نہیں ہوگی حکم کی عظمت کبھی نہیں آئے تھا اللہ کا پتہ لگیا ہے widok ستونسم جوں